میں ایک حدیث پاک اور آپ کے سامنے بیان کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلمہ ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی ترمزی کی روایت ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ انہو اس حدیث پاک کے راویاں فرماتے ہیں صبح کے وقت جب صبح ہوتی ہے تو ابن آدم کے تمام آزا all parts of the body they come in front of the tongue یہ سارے آزا انسانی زبان کے سامنے آتے ہیں اور اس طرح ہاتھ جوڑتے ہیں ہاتھ ہے آنکھ ہے کان ہے یہ قدم ہے یہ دل ہے یہ سارے آزا جو انسان کے آرگن ہیں یہ زبان کے سامنے آکے اس طرح ہاتھ جوڑتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ او زبان ہمارے بارے میں اللہ کا خوف اختیار کر ہاتھ کہتا ہے کدم کہتا ہے سر کہتا ہے کان کہتا ہے آنکھ کہتی ہے یہ سارا وجود external and internal ظاہری وجود اور باطنی وجود اس زبان کے سامنے آ جاتا ہے اور ہاتھ جوڑ کے کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا اگر تُو سیدھی رہی اگر تُو سٹریٹ فار ورڈ رہی تو ہم سیدھے رہیں گے اور اگر تُو ٹیڑی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں اور کما کال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز یہ ایک دن کا عمل نہیں ہے ایک ہفتے میں نہیں ہوتا ایک مہینے میں نہیں ہوتا سال یا زندگی میں ایک بار نہیں ہوتا یہ سارے آزا اس زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آ جاتے ہیں کہ اوہ چاچی یہ ساڑا خیال رکھی اور یہ زبان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں پورے کا پورا انسان اس زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے جب یہ حرکت کرتی ہے وہ سارے کا سارا انسان زبان سے باہر آ جاتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس کی ماہیت کیا ہے یہ چمڑے کی مختصر سی مستطیل زبان اس کے پیچھے پورا انسان چھپا ہوتا ہے جب یہ بے دڑک بے توجہی میں استعمال ہوتی ہے تو سارے کا سارا انسان جو اس کے پیچھے چھپا ہوتا ہے زبان کے ذریعے باہر آ جاتا ہے اور ساری دنیا کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کا انسان یہ ہے اس لیے میرے دوستو اس زبان کا بڑا لحاظ رکھو بڑا خیال رکھو سوچو اور سمجھو کہ آپ کے موں سے کیا کچھ نکل رہا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو مسلمان مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی زمانت دے دے میں محمد قیامت کے دن اس کو حفاظت کی جنت کی زمانت دیتا آپ غور فرمائیں حضور علیہ السلام وہ زمانت دے دیں اور جس کی زمانت نبی دوالم عطا فرما دیں پھر اس کو آخرت کا عذاب کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے اس زبان کی زمانت دیں جو آدمی زبان کی زمانت دے دیں اس کے لیے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت کا میں زامن ہوں میں اس کو جنت لے کے دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مجھے اپنی زبان کی زمانت دے دیں اپنی پاکزگی کی زمانت دے دیں اس لیے حضراتی گرامی اس زبان کا بڑا لحاظ رکھیے بہت خیال رکھیے کہ اس زبان سے کیا کیا کچھ نکلتا ہے میں